بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم شروع کر رہے ہیں اپنے اسلامیات کا پارٹ فور پہلے تین پارٹ میں میں نے بیسک کسٹنز جو ہے وہ آپ کو بتایا تھے جو کہ فائیو گریڈ سے لے کر الیون گریڈ تک کسٹنز آتے ہیں اب جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو ایڈوانس کسٹنز میں آپ کو بتاتا جاؤں گا جو کہ سیونٹین گریڈ تک بھی آتے ہیں اب جو بھی کسٹنز ہوں گے وہ ایڈوانس ہوں گے جو کہ ہائر لیول کی جوپس میں آتے ہیں تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں وہ کسٹنز کون سے ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کسٹنز ہے انہیں آپ بہت دھیان سے دیکھئے گا تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں ان کسٹنز کو سب سے پہلا کسٹن ہے سلات استس کا کس موقع پر پڑی جاتی ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے شوٹیج آف رین جب رین کی بارش کی قلت ہو جاتی ہے یا بارش نہیں ہوتی تو اس کے لئے ہم سلات استس کا پڑھتے ہیں اگلا کوسٹن ہے سلات استخارہ اس پرفامڈ فار سلات استخارہ کس چیز کے لئے پڑی جاتی ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی کمنگ حاجت حاجت بولتے ہیں خواہش کو اگلا کوسٹن ہے تو پرفام سلات استخارہ جب ہم سلات استخارہ پڑھتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے سنت نفل واجب مستحب تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی نفل سلات استخارہ کو نفل کہا جاتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں اگلا کوسٹن ہے نماز جنازہ اس نیچے اپشن دیئے ہیں ان میں سے صحیح اپشن ہے اپشن سی فرض کفایا جنازہ نماز پڑھنے کو ہم فرض کفایا بولتے ہیں اگلا کوسٹن ہے نماز تراویی کن دو نمازوں کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے کافی سارے لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ اثر اور اشاہ لیکن نہیں وہ پڑھی جاتی ہے اشاہ اور فجر تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے اشاہ اور فجر اشاہ کا فرض ہم ادا کر کے پھر تراویی شروع کرتے ہیں اشاہ کا فرض ہم نے پڑھ لیا اشاہ اور فجر کے بیٹھ کا جو وقت ہے اس کے بیچ میں ہم تراویی پڑھتے ہیں اگلا کوسٹن ہے سفر پہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم نماز کو شارٹ کر دیتے ہیں مثلا نماز ہم دو رکعتیں پڑھتے ہیں سفر میں اور پڑھی بھی دو رکعتیں جاتی ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی قصر اگلا کوسٹن ہے زکاة کی زبانی معنی کیا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے ٹو پیوری فائے اگلا کوسٹن ہے زکاة کس ہجری میں فرض ہوئی تھی تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے دو ہجری یہ کوسٹنس جو ہے نا وہ ہر ٹیسٹ میں آتے ہیں اس میں پوچھتے ہیں زکاة کب فرض ہوئی تھی یا روزہ کب فرض ہوا تھا حج کب فرض ہوئی تھی یہ وہ سارے پوچھتے ہیں کہ فلان فلان چیز کب فرض ہوئی تھی یہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اگلا کوسٹن ہے سمپلی اس کا مقصد یہ ہے کہ زکاة کس کو دی جاتی ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی پور مسلم ظاہر سی بات ہے فرض مسلمانوں پہ دینا تو ملے گی بھی مسلمانوں کو ہی تو وہ ملتی ہے گریب مسلمانوں کو اگلا کوسٹن ہے سمپلی اس کا مقصد یہ ہے کہ زکاة کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی تھرٹی ٹو ٹائمز اگلا کوسٹن ہے کونسا کلفہ راشد تھا جس نے ان لوگوں کے جنگ سٹارٹ کر دی تھی جو زکاة پہ نہیں کر رہے تھے صحیح اپشن تھے پھر بھی تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگلا کوسٹن ہے کس نے یہ کہا تھا کہ زکاة اسلام کا خزانہ ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلا کوسٹن ہے ان موچ ہجری یر حج واز میڈ کمپلسری حج کو کونسی ہجری میں فرض کیا گیا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی نائنت ہجری اگلا کوسٹن ہے how many حج were performed by حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے ون حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک حج جوہے نہ وہ کیا تھا اگلا کوسٹن ہے ان بچ ہجری یئر حضرت محمد پیس بیا پانیم پرفارمڈ حج حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس ہجری میں حج ادا کیا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی ٹینٹھ ہجری اگلا کوسٹن ہے وارٹ از مینٹ بائے تواف تواف سے کیا مراد ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے ٹو سرکل اراؤنڈ کعبہ کعبہ کے چاروں طرف تواف کرنا گھومنا ایک بات یاد رکھیں کہ کعبہ کے علاوہ کسی چیز کا بھی تواف کرنا جائز نہیں ہے اسلام میں چاہے وہ کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو ولی ہو کچھ بھی ہو کیونکہ تواف صرف اس کے گھر کا کرنا ہم پہ فرض ہے اور لازم بھی ہے جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اگلا کوسٹن ہے حج کے دوران جو ہم ارفات پر اسٹے کرتے ہیں وہ اسے کیا کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے فرض اسے فرض کہا جاتا ہے اگلا کوسٹن ہے مزدلفہ انسیچوئیٹڈ بیٹوین مزدلفہ کن دو چیزوں کے درمیان میں ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی مزدلفہ انسیچوئیٹڈ بیٹوین منہ اور ارفات اگلا کوسٹن ہے سمپلی اس کوسٹن کا مقصد یہ ہے کہ جو شیطان کو ہم کنکریاں یا پتھر مارتے ہیں وہ کہاں سے اٹھاتے ہیں ہاں جی تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی مزدلفہ اگلا کوسٹن ہے وہ پرفارمڈ فرسٹ حج بیت اللہ فرسٹ حج بیت اللہ کس نے ادا کیا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی وائف حضرت ہوا علیہ السلام اگلا کوسٹن ہے کون سا ملائک جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کے آیا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے آیا تھا اگلا کوسٹن ہے کون سے اسلامی مہینے میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن ڈی رمضان المبارک اگلا کوسٹن ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب انہیں پہلی وحی ملی تھی تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے چالیس سال چھ منت آپ صرف راؤنڈ فگر میں چالیس سال یاد کر لیں کیونکہ چالیس سال ہی پوچھتے ہیں چھ منت وغیرہ نہیں پوچھتے یاکنہ میں آپ کی انفرمیشن کے لئے آپ کو بتا دیا اگلا کوسٹن ہے پہلی وحی کہاں پر نازل ہوئی تھی تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی ہرہ کے بات ایکی ہے گارے ہرہ میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی اگلا کوسٹن ہے پہلی وحی میں کتنی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تھی تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن ڈی فائیو پانچ آیتیں جو ہے وہ نازل ہوئی تھی اور جہاں تک میں نے پڑھایا تھے کہ وہ سورے الگ کی آیتیں تھی جو پہلی مرتبہ نازل ہوئی تھی اکرہ بس میں تو اکرا کا معنی ہے روشنی تو یہ جو اس صورت کی پانچ آیتیں نازل ہوئی تھی جہاں تک میں نے پڑھائے ورنہ آپ کنفرم کر لیں گوگل سے یا کہیں سے بھی اگلا قوشن ہے ہم نے صرف چار قل پڑھے ہوتے ہیں تو ہم چار پر ٹک کر کے آتے ہیں مگر اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی فائیو ایک اور سورہ قل لفظ سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے سورہ جن اگلا قوشن ہے قرآن پاک میں مکی سورتیں کتنی ہیں تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی ایٹی سکس ایٹی سکس مکی سورتیں ہیں اور مدنی کتنی ہیں وہ ہے ٹرنٹی ایٹ اگلا قوشن ہے حضرت ابو بکر نے کس صحابی کو یہ رسپونسبلٹی دی تھی کہ آپ قرآن کو کلکٹ کریں تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلا قوشن ہے اگلا قوشن ہے قرآن پاک کی کونسی آیت کو آیتوں کا سردار کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی آیت القرصی جو کہ تیسرے پارے کے سٹارٹنگ میں ہے اللہ لا الہا اللہ والحجو القیم سے سٹارٹ ہوتی ہے اگلا قوشن ہے منیمم ورسز ان سورہ ان دا ہولی قرآن آر قرآن پاک میں سب سے چھوٹی صورت ہے اس میں کتنی آیات ہیں تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی تین تین آیات ہیں سورہ کسر میں یہ قرآن پاک کی چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور اسلامیات کے ایڈوانس کسٹنز امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور سمجھ میں بھی آئیں گے اور آپ ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے اور نوٹ ڈاؤن بھی کریں گے کیونکہ یہ آپ کو بہت کام آنے والے ہیں یہ ہر ایگزیم میں پوچھے جاتے ہیں ایڈوانس کسٹنز ہر ایگزیم میں پوچھے جاتے ہیں چاہے وہ پانچ سکیل کی ہو یا سیونٹین سکیل کی تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ